ان کے کیری ڈبے کا جو ٹائر تھا اس پر آگ لگ گی تھی جب اسلام علیکم میں اسمارتی کمیدہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں اکیلہ ہی جاؤں گا انسٹیٹوٹ کیوں کیونکہ بھائی کی جو ہے عبدالبھائی کی کلاس جو ہے وہ دو بجے شروع ہونی اور پانچ بجے ختم ہونی ہے اس لیے وہ بڑا بجے ہیں گے تو میں ناشتہ کر کے تقریباً سال نو تیس پہ یہاں سے نکل جاؤں گا بھائی کیا کروا کرو اور جلدی بھی پہنچ جاؤں گا پچھلے پانچ چھ دنوں سے جو ہے میں انسٹیٹوٹ بہت ہی زیادہ لیٹ جا رہا ہوں آج فول کوشش کرنی ہے کہ دس بجے پورے وہاں پر پہنچنا پڑے گا اور کافی زیادہ آگے جو ہے نا وہ سکھا دیتے تھے کچھ بتا دیتے تھے اور میں تھوڑا لیٹ ہو جاتا تھا آج جلدی پہنچیں گے سب سے پہلے کپڑے چینج کریں گے نہاں تو میں چکا ہوں اور اس کے بعد ناشتہ کریں گے اور نکلیں گے انسٹیٹوٹ کی طرف آج پھر میرا خیال شاید میں لیٹ ہو جاؤں کیونکہ سوا نو تو ہو چکے ہیں ابھی تو ناشتے کے لیے سمان لینے آئے ہیں انڈے اور دودھ بھائی کے ساتھ رات کو یہ لانا بھول گئے تھے تو اب ہم آئے ہیں دیکھتے ہیں تقریباً دس منز میں تقریباً میرا ناشتہ ہوگا اور اس کے بعد بائی کیا کرائیں گے اور انسٹیٹوٹ پہنچیں گے ناشتہ آج کا ہمارا ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد نکلتے ہیں انسٹیٹوٹ آج باہر دھو گیا کل موسم کافی اچھا تھا اب دل پہ گئے ہیں کھانا اب کھاتے ہیں بھائی کیا والا آگیا میں تو نکلنے لگا ہوں بھائی جائیں گے ایک بجے اور میں تقریباً دس بجے نکلنے لگا ہوں انشاءاللہ دس پہ وہاں پر ہوں گے اور پھر دیکھیں جا کر کیا سین چل رہا ہے انسٹیٹوٹ کا ملتے ہیں آپ کو پھر دیکھیں گے میں تقریباً ساڑے دس اٹھائیس پہ میں انسٹیٹوٹ پہنچ گیا تھا آج بھی آدھا گھنٹہ لیٹھ ہو گیا تھا لیکن آئے تھے ابھی اتنا ہوئی شخص سکھایا نہیں تھا ابھی سار پڑھانے ہی لگے تھے بتانے ہی لگے تھے تو میں تقریباً باقی دنوں کے مقابلہ آج پہنچ گیا تھا اس کے علاوہ آج ویڈیو ٹرانسکشن کے بارے میں سکھا ہوں اور دو تین چیزوں نے سکھا ہی ہیں وہ سکھی آپ گھر جا کے بھی کریں گے پریکٹس ابھی ابھی فارک ہوئے ہیں تو میں نے تھوڑی در پریکٹس کیا باقی کر جا کے کریں گے اور بھائی جو ابھی ابھی آئے ہیں اور انہوں نے ایک بیڈ نیو جی سنائی ہے کہ راستے میں آتے آتے ہیں ان کے کیری ڈبے کا جو ٹائر تھا اس پر آگ لگی تھی جب ان کو آئی سمیل جلدی جلدی انہوں نے ہائی وی پر گاری سائٹ پر لگائی اور ٹائر نکال کر اس کے اوپر پانی ڈالا کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا اور صحیح سلامت وہ پہنچ چکے ہیں تقریبا ساڑے بڑا بیجن کا میسیج آیا تھا کہ میں پہنچا ہوں اور ابھی انہوں نے مجھے کہانی سنائی ہے کہ ان کے ساتھ یہ سینوں ہیں بس یہ اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان کوئی دوسرا نقصان نہیں ہوا اور اب گھر چلیں گے تقریبا گھنٹے تک پر اس کے بعد گھر جا کے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کھانا وانا کھاتے ہیں فریش ہوتے ہیں اور پریکٹس گھرا کرتے ہیں شاید آزان ابھی سکول سے آیا ہی ہوگا وہ کیا کر رہا ہوگا پتہ نہیں ہوا بھائی کیا کروا کر ابھی ابھی گھرا کر بیٹھا ہی تھا تو لائٹ چلے گی یہ سینوں ہے چار بیجے لائٹ آئی ہی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آزان بھی ٹویشن گیا ہوا بیٹھتے ہیں فاری ایک گھنٹے کے بعد لائٹ آئی اور اس کے بعد میں نے ابھی ابھی کھانا اچھاں۔ خواہی مزا آیا کھانا 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 کہ اب تو میں ہزر آزان کا انتظار کب آزان آیا ہوا کہ کب آزان آیا کھانا کھیل جاؤں اب تو اثر کی آزانیں بھی ہو نہیں لگی ہیں میں پھر نماز پر چل جانا پتہ نہیں ہزاں آنے آ جاتا یا کہ نہیں دیکھتے ہیں آج ہم بار کھیلتے ہیں کہ نہیں آزان کا بھی پچھ پتا کہ وہ بیٹھوشن سے آیا آتا تو پھر انشاءاللہ ہم بھائے جا کے ضرور کیلیں میں کہا کل کا آزان جائے آیا ہی نہیں تھا ان کو کہا اس کو کافی زیادہ تانگ کیا تھا یہ بھائی آیا ہی نہیں تھا کہتا تو مجھے نہ بلائیں ایسے ہے ویسے ہیں کل کا جائے نا یہ آیا ہی نہیں گھار ہی نہیں آیا تو آج ہی آیا خود ہی بلانے آیا کہ آج جو کرکٹ کھیلتے ہیں میں نے کہا پہلے نماز پرنے چڑھتے ہیں پھر اس کے بعد آ کر کھیلتے ہیں اور کل پرسو کل اتوار تھا نہیں نہیں پرسو اتوار والے دن اسے میں نے کافی زیادہ تانگ کیا تھا جس کی وجہ سے وہی یہ تو ماننے پر آ گیا تھا وہ اتنا زیادہ کیا تھا کہ یہ رونے والا ہو گیا تھا اس کے دوست بھی حاصلے تھے تو اب پہلے ہم پریں گے نماز پھر آ کر کھلیں گے کرکٹ آپ کا بھائی آئے گا کہ نہیں چلو پھر دو جنیا پھو جانا اور دو لوگ ہم ہو جائیں گے کافی مزا آئے گا اب یہ بھی نماز پھر رکھا ہے تو یہاں پھر آ کر صرف ہم لوگ تین لوگ ہی ہیں تو اسی لئے ہم یہ کام کرنے لگے ہیں کیا کرنے لگے ہیں باریاں لگا چلو لگاو باریاں لگاو چلو لگاو چلو لگاو کہاو با آ کر آ آ گا اچھا یہ کس کی دوسری پہلی اس کی دوسری تیری اور تیسری تنہیں مجھے چندنا تھا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تجھے نظر آپ آئے تھے اس لیے ہم نے آپ کو پہلی پوچھا چلو آپ کی بولنگ ہے اور میرا ہے تیسری پاڑی میری آئی ہے اس لیے میں آور کروا رہا ہوں دو آور ہے اور انشاءاللہ سے پہلے آور میں پہلے گیم میں آور کریں گے پہلے آدھی بول گئی چلاؤ گول ، پہلے آپ کی بول گئی اب پلے بول ہے سٹارٹ ہونے لگا پہلا چلو بھائی چلو بھائی چکا چکا پڑی ازان نے بارہ سکور کر لیا دو چکے مجھا پڑے ہیں اور ان کے گھر بول گئی آدان لے کے آیا جا کر اوپر سے دیکھنا کیسے کسی کے گھر جا رہا اور آ رہا ہے اور اب نیچے اترے گا گھنٹا ہو گیا اس کی کبھی بول پیچھے پھینک رہا ہے کبھی یہ گھر پھینک رہا لے کے بھی خودی آ رہا ہے چار بول ہماری گھم ہوگی اور میں جا رہا ہوں گھر یہ اب آیا ہے ٹویشن سے چیزیں لے کر آیا ابھی تو میں تو جا رہا ہوں گھر مزہ ہی نہیں آ رہا کھیلنے کا اور نہ ہی اتنے بچے ہیں اور ازان صاحب نے پہلے آور میں بول جائے گھم کر دیا تو پھر اب گھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جا کے ازان نے بھی ابھی مغرب کے بعد جا کر سو جانا وہ بھی پتا نہیں آئے گا کہ نہیں اور عبدالبھائی نے بھی رات کو دس بجے آنا ہے اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں گھر میں گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے جو گیا تو مجھے سوڑی لگی بوٹ میں لے آیا تھوڑے سے سنیکس پاپڑھ وغیرہ لے آئے ہوں کھانے کے لیے اور اس کے علاوہ عبدالبھائی ابھی تک نہیں آئی میرا خیال وہ رات کو گیارہ بجے ہی آئیں گے تو میں تو تقریباً دس بجے سو جاؤں گا کیونکہ صبح جلدی بھی اٹھنا ہے تو اسی کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کا اگر آپ نے میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اللہ حافظ